بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری ورز کیا حال چالے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا چھے کلو وارٹ سولر سسٹم جو ہم نے لگائے ہیں اس میں ہم نے لگائے ہیں چودہ سولر پینل جو اے گریت کے ہیں اور ڈبل گلاس کے لونگی کپنی کے ہیں تو آج ہم اس کے ریو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کی انسٹالیشن ہم نے کس طرح کی آپ لوگ کو مطلب کتنا پی کرنا ہوگا کتنا کاؤسٹ آپ لوگ کے اوپر آئے گا اگر آپ لوگ نے اس طرح کا سولر سسٹم انسٹال کرنا ہے ابھی آپ لوگیں دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ سسٹم انسٹال کیا ہے لگائے گلاس سولر پینل اگرے پنسو پینٹاریس وارٹ آج کے سولر پینل کی پرائس کی بات کی جائے تو بروارٹ کی حساب سے جو ہے آپ لوگ کو پچتر روپے سے دے کر اس طرح اگر آپ لوگ اس طرح سٹم بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو ایک سولر کی سٹم تقریباً چہہزار روپے میں آپ لوگ کو پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ انورٹر کی بات کی جائے تو انورٹر ہم نے لگائے ہیں سن لائف کبنی کا تو سن لائف کبنی کا ہم نے جو انورٹر لگائے ہیں یہ آن گرڈ بھی ہے اور ہائی برڈ بھی ہے آج کل جو نیا سیریز آئے ہیں سکائی کا تو ہم نے وہ انورٹر انسٹرال کیا ہے اس میں چھے کلو وارٹ کا اس کے ساتھ ساتھ بیٹری کی بات کی جائے تو ہم نے ہیوی بیٹری لگائی ہیں ٹی ایکس پین تیسسو کا یعنی پون ایکس کپنی کے بیٹری ہم نے لگائی ہیں پین تیسسو سائیکل کی ہیں تو سسٹم کی جو کاسٹ کی بات کی جائے تو تقریباً ہمارا اس کے اوپر کاسٹ آئے ہیں دس لاکھ سے دے کر سارے گیارہ لگ روپے تک اس کے اوپر آپ لوگ کا کاسٹ آئے گا لیکن ایک گریڈ سسٹم ہوگا اگر آپ لوگ کے پاس لوڈ کم ہو تو آپ لوگ اس کے اوپر نشمیلٹنگ کر کے آپ لوگ کا جتنا زیادہ وارڈ ہو تو آپ لوگ وارڈا کو بھی کنوارٹ کر سکتے ہیں تو آئیے آگے جاتے ہیں کہ ہم نے سسٹم کس طرح انسٹرال کیا ہے اور آپ لوگ انہیں انسٹالیشن کس طرح کرنی ہوگی تو آئیے کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اس طرح سٹرکچر کی پرائس کی بات کیجئے تو اس طرح کا سٹرکچر آپ لوگ کو تقریباً اسی ہزار سہلے کر پچاسی ہزار روپے تک آپ لوگ کو اس طرح کا سٹرکچر جو ہیں وہ پڑے گا لیکن اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے جتنی بھی سوڈر پینل ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں ایک تو یہ محفوظ ہوتے ہیں دوسرا ہے کہ یہ سورج کے بالکل سامنے ہو جاتے ہیں مطلب آپ لوگ کی سوڈر پینل جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ ایفشنسی آپ لوگ کو پروائیٹ کرے گی تو کوشش کریں کہ سٹرکچر جو ہیں وہ اچھے طریقے سے لگائے تاکہ بعد میں آپ لوگ کو پریشانی کا سامنا نہ ہو سوڈر پینل کی وائرنگ کی بات کی جائے تو یہ ہائیبریڈ انورٹر ہے ہائیبریڈ انورٹر کے لیے آپ لوگ نے سوڈر پینل کی کنکشن جو ہے وہ آپ لوگ نے سیریز میں کرنے ہوں گے تو ہم نے جو کنکشن کیے ہیں وہ سیریز میں کر دیئے ہیں مطلب سیریز کنکشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے اولٹیج زیادہ کیا ہے اور ایمپیج جو ہے وہ کم رکھا ہے اگر آپ لوگوں نے پریل کنکشن کرنے ہوں گے تو وہ ایمپیج زیادہ ہوتا ہے اور اولٹیج کم ہو جاتا ہے تو یہ ساڑھے پانچ سو وائٹ کے سوڈر پینل ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے سوڈر پینل انسٹال کرنے ہوں گے تو اس کی شیڈو یا سورج وغیرہ کی آپ لوگوں نے ضرور خیال رکھنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ابھی سوڈر پینل کی مطلب ہم نے کتنے اکسیسٹریز ہم نے لگانے ہوں گے تو اس میں آپ لوگوں کو مین بکس چینجور ڈکپٹی کیبل اس طرح جتنے بھی اکسیسٹریز ہوتی یہ سیفٹی اکسیسٹریز ہوتی ہے انورٹر کی بات کی جائے تو ہم نے اس میں سن لائف انورٹر یوز کیا ہے جس کی ٹو ائر پارٹس ورنٹی ہوتی ہے یہ بہترین انورٹر ہے والٹرانک کپنی کا ہے اس میں آپ لوگ کو ڈول آوٹپوٹ بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہائیبریڈ بھی ہے آن گریڈ بھی ہے ابھی یہ ہم سوڈر پینل یعنی سسٹم کی انسٹالیشن ہے وہ ہم یہاں پہ کریں گے سوڈر اکسیسٹریز کی بات کی جائے تو ابھی آپ لوگیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ابھی سوڈر پینل کی کیبل ہیں بجلی کی کیبل ہیں مین بکس ہے بیٹری بریکر سوڈر پینل بریکر تو یہ ہمارا سٹرکچر کمپلیٹ ہوگی آپ لوگیں دیکھ سکتے ہیں یہ سن لائف انورٹر ہے آن گریڈ بھی ہے اور ہائیبرٹ بھی ہے بہترین انورٹر ہے والٹرانک کپنی کا سرکٹس میں لگا ہے یہ ابھی ہم نے لگایا ان اوٹ کے لئے ڈکپٹی یہ بیٹری کے لئے ہم نے لگایا سوڈر پینل کے لئے یہ ڈکپٹی ہم نے لگایا یہ ایمین بکس ہے اس میں ہم بیٹری بریکر سوڈر پینل بریکر ان اوٹ بریکر وغیرہ لگائیں گے اس کے ساتھ یہ ہمارا دوسرا بریکر بکس ہو گیا تو اس طرح اس میں ہم جتنے بھی سیفٹی بریکر وغیرہ ہیں تو وہ لگائیں گے یہ ادھر ہمارا وائرنگ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ادھر آپ لوگیں دیکھ سکتے ہیں یہ انوٹر میں ہم نے وائرنگ کیے سب سے اولے بات کرتے ہیں یہ بیٹری کی انپوٹ ہے یہ بیٹری آپ لوگیں دیکھ سکتے ہیں یہ مائنس ہے اور یہ پلس ہے ادھر یہ سوڈر پینل کی پلس اور مائنس ہے یہ بیٹری اور سوڈر کی سائیڈ ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ ڈول آوٹپوٹ کا انوٹر ہے یعنی ہیوی لوڈ بھی اس میں ہے اور سمارٹ لوڈ بھی اس میں ہے تو پیچھے آپ لوگیں دیکھ سکتے ہیں ایک یہ پیز ہے اور یہ نوٹل ہے اس کے ساتھ یہ نوٹل ہم نے کامن کی ہے سکنڈ لوڈ کو ہم نے بھی دیا ہے اور فرسٹ کو بھی دیا ہے پھر یہ جا کے ہم نے ادھر دیا ہے تو نوٹل اب ہم اس میں کامن کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ انپوٹ ہے یہ ہیوی لوڈ ہے یعنی سب فرسٹ نمبر جو ہے یہ ہمارا ہیوی لوڈ ہے اور سیکنڈ نمبر یہ سمارٹ لوڈ ہے تو جب ہماری بیٹری فیفٹی پرسن تک پہنچ جائے تو ہمارا ہیوی لوڈ جو ہے ٹویمیٹی کے لیے آف ہو جائے گا اور سمارٹ لوڈ آن رہے گا یعنی فین اور لائٹ فغیرہ جو ہے وہ آن رہیں گے تو یہ ادھر ہمارا وائرنگ آیا ہے یہ بیٹری کے لیے ہم نے بریکر لگایا ہے ایک سو پرچی سمپیر اس کے ساتھ ساتھ ریاستیمبر بریکر ہم سو ادھر پینل کے لیے لگائیں گے یہ ہم نے جو نشان کیے ہیں یہ نیوٹل ہے اس کے ساتھ یہ پیز ہے ون پوائن ہم نے اس کے اوپر کی ہے اور اس کے ساتھ یہ سیکنڈ لوڈ ہے یعنی سمارٹ لوڈ اور یہ ہیوی لوڈ ہے جو تین نشان ہم نے کی ہے یہ ہیوی لوڈ ہے تو اس طرح اس کی وائرنگ کی جاتی ہے اب فردر ہم جب مینڈ بورڈ میں وائرنگ کریں گے تو ابھی آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کی جاتی ہے تو سمپل سا طریقہ ہے کوئی بیشو نہیں ہے اس میں ابھی آپ لوگ یہ آگے دیکھتے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا ہو گیا بیٹری کا کیبل بیٹری کیبل کے لیے ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں 16 ایم سے لے کر 25 ایم تک کیبل ہم بیٹری کیلے استعمال کرتے ہیں اور 4 ایم سے لے کر 10 ایم تک کیبل ہم استعمال کرتے ہیں سولر پینل کے لیے تو اس طرح یہ ہمارا وائرنگ ہے تب جا کے ہم ایمین بورڈ میں وائرنگ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہی کوئش ہوگی کہ آپ لوگوں کو سمپل طریقے سے سمجھائیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکیں تو یہ سسٹم ہمارا کمپلیٹ ہوگی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے الڈی یہاں بھی وائرنگ کی ہے ہم نے جتنی بھی بریکر لگائے ہیں آپ لوگیں دیکھ سکتے ہیں یہ انپوٹ کے لیے لگائے ہیں اور یہ دونہ آوٹپوٹ کے لیے لگائے ہیں ایک ہیوی لوڈ کے لیے دوسرا سمارٹ لوڈ کے لیے اور یہ سولر پینل کے لیے لگائے ہیں ابھی ہمارا جو انورٹر سے جو کیبل آیا ہے آوٹپوٹ تو آوٹپوٹ ہم نے یہ کیبل لگائے ہیں ڈائرک چینجور میں یہ کیبل یہاں سے جو آوٹپوٹ آیا ہے وہ ہم نے دیا ہے ڈائرک چینجور کو ٹھیک ہے اس کے بعد وابڈا سے یہ ہمارا آگیا ہے وابڈا سے انپوٹ تو انپوٹ ہم نے نیوٹر یہاں پر کامن کیا ہے اور پیز ہم نے یہاں دیا ہے 32 امپر بریکر کو اس طرح یہاں سے اوٹوپٹ ہم نے لائیا ہے اس انوارٹر کی انپوٹ میں اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ ہم نے جو ڈائرک کیبل لیا ہے تو ہم نے دیا ہے چینجور کے انپوٹ کو یہ ہم نے کامن کیا ہے ابھی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں تو ہم جب چینجور ایک سیٹ پر کریں گے تو ہمارا وارڈا جو ہے ڈائرک ہو جائے گا دوسری سیٹ پر کریں گے تو ہمارا انوارٹر جو ہے یعنی سولر پینل کے اوپر ہمارا لوڈ سٹارٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انوارٹر سے آیا ہے اس کے بعد یہ آوٹپوٹ ہے چینجور کی یہ آوٹپوٹ سائیڈ ہے تو آوٹپوٹ ہم نے ایک بریکر کو دیا ہے یعنی یہ سمارٹ لوڈ ہے اور یہ ہیوی لوڈ ہے ہم نے ایک آوٹپوٹ اس بریکر کو دیا ہے پھر اس آوٹپوٹ سے جا کے ہم نے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کنیکٹر لگائے ہیں یہ ہمارا ہیوی لوڈ ہو گیا یہ سمارٹ لوڈ ہو گیا پھر یہاں سے ہم یہ جا کے سرویس میں ہم ان بورڈ میں یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور یہ ہمارا انپوٹ آیا ہے یہ نیوٹل ہے اور یہ پیز ہے یہ سولر پینل کی طرف سے آیا ہے یہ پلس ہے اور یہ مائنس ہے یہ ہم نے بریکر کو دیا ہے تو اس میں مطلب مشکل کچھ بھی نہیں ہے ہمارا جو یہ آوٹپوٹ ہے آوٹپوٹ ہم نے اس بریکر سے لیا ہے اور یہ اس بریکر کو اس بریکر کی طرف سے آیا ہے چینجور میں تو چینجور میں ہم نے یہ آوٹپوٹ لیا ہے یہ ہمارا انپوٹ ہو گیا اور یہ انورٹر کی طرف سے آوٹپوٹ ہو گیا تو اس طرح اس کی وائرنگ کی جاتی ہے یہ دول آوٹپوٹ کا انورٹر ہے ہم نے یہاں اس طرح سے سمارٹ لوڈ بھی لیا ہے اور ہیوی لوڈ بھی لیا ہے جب ہماری بیٹری اپنے پرسنٹ ایک تک پہنچ جائے تو ہمارا ہیوی لوڈ جو ہے وہ اٹومیٹیکلی آف ہو جائے گا اور سمارٹ لوڈ چلتا رہے گا تو یہ سمپل سا طریقہ ہوتا ہے وائرنگ کا تو اس وائرنگ میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی یہ ہم نے جو انڈیکیٹر لگائے ہیں یہ ہم نے آوٹپوٹ کے طرح لگائے ہیں جب ہمارا لوڈ سٹارٹ ہوگا تو یہ انڈیکیٹر آن رہیں گے جب بجلی ہمارے پاس آویلیبل ہوگی تو یہ اولٹمیٹر جو ہے یہ آن رہے گا یہ نیوٹل بار ہے اس میں ہم نیوٹل کامن کر دیتے ہیں مطلب وابڈا سے جو انڈپوٹ آتا ہے انوٹر سے جو نیوٹل آتا ہے یا اس اولٹمیٹر اور انڈیکیٹر سے جو نیوٹل آتا ہے وہ ہم یہاں ادھر جو ہے وہ کامن کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے اس سسٹم کی وائرنگ کی طریقہ کار ہوتی ہے تو ابھی یہ ہمارا سسٹم انسٹال ہو گیا ہے آپ لوگیں دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس سسٹم میں ہیوی بیٹریز لگائی ہے پونکس کپنی کی پینتیس سو بیٹری لگائی ہے یعنی دو سو اسی ایچ کی بیٹری ہم نے لگائی ہے بہترین بیٹری ہے بیٹری کی پرائز کی بات کیجئے تو بیٹری آپ لوگ کو پینتیس سو سائیکل کے بیٹری تقریباً آج کل آپ لوگ کو اسی ازار روپے سے لے کر بہتیس ازار روپے تک آپ لوگ کو اچھی کپنی کی بیٹری آپ لوگ کو مل جائے گی یہ جتنا بھی سسٹم ہے ہمارا سسٹم انسٹال ہو گیا ہے اس میں ہم نے ایک بریکر سوڈر پینل کیلئے لگائے ہیں دو بریکر ہم نے آؤٹ کے لیے لگائے ہیں اور ایک بریکر ہم نے انپوٹ کے لیے لگائے ہیں ایک بریکر ہم نے بیٹری کے لیے لگائے ہیں یہ چینجور وغیرہ ہیں تو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب بھی سسٹم انسٹال کرنا ہو تو کوشش کریں کہ اچھی کوالیٹی کے ایکسیسریز آپ لوگ لگائیں اس کے ساتھ ساتھ سسٹم آپ لوگ انہیں صفائی کے ساتھ انسٹال کرنا ہوگا تاکہ بعد میں آپ لوگ کا سسٹم جو ہے اس کے اوپر کوئی دوسرا رد نہ لگائے تو یہ ہمارا سسٹم انسٹال ہو گیا ہے اس میں ہم نے جتنے بھی وائرنگ کی ہے ہیوی لوڈ بھی ہم نے لگائے ہیں سمارٹ لوڈ بھی ہم نے لگائے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کے اوپر ہم نیٹ میٹرنگ بھی کریں گے تو اس کی ویڈیو بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے بعد اب ہم اس انویٹر کی سیٹنگ بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے جتنا بھی بڑا سسٹم انسٹال کیا ہو لیکن اگر آپ لوگوں نے اس کی سیٹنگ وغیرہ نہیں کی ہو تو آپ لوگ کا سسٹم جو ہے وہ فلاف ہوتا ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے سسٹم انسٹال کرنا ہو تو اس کی سیٹنگ وغیرہ آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہوں گے یہ ابھی ہم نے سسٹم آن کیا بیٹری کی طرف سے اب ہم نے سولر پینل کا بریکر آن کیا آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہوں گا کہ جب بھی آپ لوگوں نے سسٹم انسٹال کیا ہو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے بیٹری کا بریکر آن کرنا ہوں گا اس کے بعد سولر پینل کی اس کے ساتھ انپوٹ کی اس کے بعد آپ لوگوں نے اپوٹ چونڑنا ہے ابھی سیٹنگ کی بات کی جائے تو یہ ہم نے انویٹر کی جو ہے وہ سیٹنگ کا بھی کر رہے ہیں آپ لوگوں اس طرح ہے کہ اگر آپ لوگ کو یہ سیٹنگ یاد ہو تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں اگر یاد نہ ہو تو اس ہر انویٹر کے ساتھ ایک بک ملتا ہے اس بک میں آپ لوگ کو سسٹم کی جتنے بھی انسٹالیشن ہو سیٹنگ ہو سوڈر پینل کی کنکشن ہو انویٹر کی کنکشن ہو آپ لوگوں نے مطلب جتنا بھی پیرامیٹرز ہو آپ لوگ اس بک میں پڑھ کے آپ لوگوں نے وہ فالو کرنے ہوں گے اگر آپ لوگ کو یہ منتل یاد نہ ہو اگر آپ لوگ کو یہ چیزیں یاد ہو تو آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں ہر انویٹر کی سیٹنگ زیادہ تر آج کل جو انویٹر آتے ہیں اس کی سیٹنگ سیم ہوتی ہے بالکل اس میں کوئی ڈیفرنچ نہیں ہوتی ہے تو کوشش کریں اگر آپ لوگ سیٹنگ آپ لوگ نے کرنا ہو تو اس بک کو سٹڈی کریں اس کے بعد آپ لوگ نے انویٹر کی سیٹنگ کرنی ہوگی تو یہ ہمارا سسٹم جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کے اوپر ہم نیٹ میٹنگ کریں گے تو نیٹ میٹنگ کی ایک شارٹ سی ریو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس طرح اس انویٹر کی پرائس کی بات کی جائے کیونکہ ہر کوئی سسٹم انسٹال کرتا ہے تو یوٹیوب بھی ہر کوئی یہی دیکھتا ہے کہ آیا لوگ جو سسٹم انسٹال کرتے ہیں اس کے اوپر کاسٹ کتنا آیتا ہے تو اس سسٹم کے اوپر آپ لوگ کو تقریباً اس طرح اگر آپ لوگوں نے سسٹم انسٹال کرنا ہو تو اس طرح کے سسٹم کے اوپر آپ لوگ کے تقریباً ساڑھے گیارہ سے لے کر بارہ لگ روپے تک آپ لوگ کا کاسٹ آئے گا لیکن یہ ایک بہترین سسٹم ہوگا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے معلوماتی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لے گی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بلیکن کو ضرور دبائیے اگر آپ لوگ کو بھی اس طرح کا انورٹر یا سسٹم چاہیے چاہے انورٹر ہو بیٹری ہو سولر پینل ہو تو آپ لوگ ہم سے براہ راست رابطہ کر کے انشاءاللہ ہم آپ لوگ کو ایک اچھا سولر سسٹم آپ لوگ کو پروائیڈ کریں گے تو چلتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے نکس ویڈیو میں اللہ حافظ